ویلکم میں بادل بلوچ بلوچ کون ہیں؟ بلوچ کہاں سے آئے ہیں؟ کون سا سرزمین بلوچوں کا بنیادی مسکن رہا ہے؟ اور بلوچ زبان کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ تاریخی سوالات ہیں جن کے جواب میں اب تک کہی موقعین اور مورخین نے اپنی تحقیق کے مطابق بہت کچھ لکھا ہے بلوچوں کی تاریخ پر ڈاکٹر نصیر دشتی نے بھی کافی ریسرچ کی ہے ان کی پچھلے سال ہی ایک کتاب پبلش ہوئی تھی اسٹری آف دی انشینٹ بلوچ جس میں انہوں نے بلوچوں کی اوریجن اور تاریخ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ اس کتاب میں کیا کہتے ہیں نصیر دشتی اپنی تحقیقی روشنی میں کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بلوچوں کا تعلق آریای نسل سے ہے ان کا ماننا ہے کہ تین ہزار سال قبل کہی قبائل وستی ایشیا میں اپنے آبائی علاقوں کو امیشہ کے لیے کیر بات کہتے ہوئے مغرب جنوب اور جنوب مشرقی علاقوں کی جانب اجرت کیا یہ لوگ مختلف انڈو یورپین زبان بولتے تھے اور یہ لوگ آریای تھے ان قبائل میں سے کچھ انڈو ایرانین یعنی اند ایرانی کے علاقے اور انہی قبائل میں سے کچھ ایران کے جنوب مشرقی علاقے بالاش گان یا بالاش گان میں آباد ہو گئے جن کی زبان بالاش سکی یا بالاش سکی تھی بالاش گان میں کچھ صدیوں تک رہنے کے بعد انہوں نے سخت آلات کی وجہ سے بالاش گان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور بل آکر جنوب اور مشرقی ایران کے کونوں میں آکر آباد ہو گئے یہاں سے ہی وہ بالاش سک سے بلوچ بن گئے اور یہ علاقہ بھی بلوچستان کیل آیا اور یہاں سے ہی ان کی زبان بالاش سکی سے بلوچی بن گئی نصیر دشتی مزید لکھتے ہیں کہ ارمینین اور گریکس تاریخی دستاویزات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں بالاش گان کا علاقہ موجود تھا اور بالاش سکی کے نام سے ایک قوم بھی وجود رکھتی تھی بلوچی زبان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بلوچی زبان کا تعلق ایران کے شمال مغربی علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں میں سے ہے اور زبانوں کی اس گروہ میں زازاکائی، کردش، گیلہ کی اور تکشی وغیرہ بھی شامل ہیں چونکہ بالوچ اور کرد کئی صدیوں تک فارس میں ایک ساتھ رہے ہیں اسی لیے بالوچی، کردش اور فارسی زبان میں کافی مواصلت پائی جاتی ہے آپ نے بھی کئی کتابوں میں بالوچوں کے حوالے سے کافی منفی باتیں سنی ہوں گی کہ بالوچ وہیشی تھے اور وہ صرف لوٹ مار کیا کرتے تھے اس پر نصیر دشتی لکھتے ہیں کہ چونکہ جب بالوچ فارس میں رہ رہے تھے تو اس وقت ان کی آئے روز پرشین رولرز اور اسلامی رولرز سے لڑائیوں ہوتی تھی اور بالوچوں کی تاریخ بھی نویں صدی سے لے کر گیارویں صدی تک انہوں نے ہی لکھا تھا اسی لیے انہوں نے اپنے علاوہ باقی چھوٹے چھوٹے قبائل کو ویشی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے فارس میں اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے باوجود بھی بالوچوں کا قدر تفصیل ذکر صرف دو ادوار میں ملتا ہے پہلا اقائمینٹ ڈائنسٹی جس کا پیریڈ پانچ سو تریپن قبل مسیح سے شروع ہو کر تین سو تیس قبل مسیح تک ہے اور دوسرا ساسانی دور ہے جو تین سو صدی اسوی سے چھ سو صدی اسوی تک ہے اور ان ادوار کے واقعات فردوسی نے اپنے شانہ ماں میں بیان کی ہیں ویسے یہ کتاب سات چپٹرز پر مشتمل ہے مگر آکری کے جو پانچ چپٹرز ہیں ان میں میری نظر میں صرف وہی باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں جو جان محمد دشتی کی کتاب The Baloch Cultural Heritage میں لکھی بھی ہیں Baloch Cultural Heritage کو ابھی میں نے ریویو کیا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے The book is The Baloch Cultural Heritage and the author is renowned Baloch scholar intellectual and politician Mr. جان محمد دشتی ویسے نصیر دشتی کے علاوہ دیگر کچھ مورخین بھی بلوچوں کا تعلق آرگئی نسل سے جوڑتے ہیں شکریہ